بسم اللہ الرحمن الرحیم ونہدو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم نو مائی کے واقعات جو پاکستان میں دل خراش واقعات ہوئے کو یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے ورکروں کی جانب سے فوجی تنسبی ذات اور فوجی افسران کے گھروں کو جو جلایا گیا اور ان پر حملہ کیا گیا وہ ایک مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ افواج کی تصدیق کی گئی اور وردی میں ملبوس و شہدہ کی یادگاروں کو جلایا گیا جس کا ہمارے دشمن ملک انڈیا نے بہت پرچار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے اوورسیز کے اندر بھی افواج پاکستان کے خلاف اضجاج کیے جس کی اوورسیز میں آباد پاکستانی پرزور مضمت کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون بیلجیم اس کی مضمت کرتی ہے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ ملک سے با رہتے اتجاج کیے جائیں تحریک انصاب جس کا مقصد پاکستان کی بقا اور لوگوں کی فلا نہیں بلکہ پاکستان اور افواج پاکستان کی فنا ہے یہ دشمن ملک اور دشمن کوفتیں جو ہیں ایک عرصے سے کوشش کر رہی تھی کہ افواج پاکستان اور پاکستانی عوام آمنے سامنے آج ہیں اور عمران خان صاحب نے یہ کام کر کے ان کو خوشیاں منانے کا جو تھا ایک موقع جو ہے نا وہ محیہ کیا ایک عرصے سے یہ کوشش کی جا رہی تھی تاکہ پاکستان افواج کو پوری دنیا کے اندر کمزور افواج کے طور پر پیش کیا جا سکے اور یہ جواز تلاش کیا جائے کہ پاکستانی افواج جو ہیں وہ ایٹومک جو ہمارے تنصیبات ہیں اس کو وہ حفاظت نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہم پرزور مضامت کرتے ہیں اوہرسی پاکستانی جو ہیں اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں ہم سٹرونگ افواج چاہتے ہیں پاکستان کی بقا پاکستان کی معاشی اور جو فوجی قوت ہے اس کے ساتھ وہ بستہ ہے اور عمران خان صاحب نے معاشی طور پر پاکستان کو تباہ کر دیا میں یہاں پر حکومت پاکستان اور جنرل آسم منیر صاحب سے مزارش کروں گا کہ یہ جو شر پسند اناثر ہیں ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں اور سیبلین کورٹ کے اندر ان کے مقدمات نہ چلائے جائیں کیونکہ سیبلین کورٹ جو ہیں وہ اس قابل نہیں وہ کمزور ہیں جو فیصلے کر سکیں ان کے جو آرمی کورٹس ہیں فوجی کورٹس کے اندر ان کو چلا کر سزائے دی جائیں تاکہ آئندہ سے کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں میری طریق انصاف کے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ سیاست کریں اختلاف کریں لیکن سیاست کی آڑ میں مسلح افواج اور ریاستی اداروں کے بارے میں غلط زبان استعمال نہ کریں میری دعا ہے کہ جنرل آسیم منیر صاحب اللہ تعالی استقامت آفیت اور کامجابی عطا فرمائے اور وہ حکومت کے ساتھ مل کر اس خلفرشار کو جو پاکستان کے اندر پیدا ہو گیا ہے اسے ختم کریں اور یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ اوبرسیز میں جو پاکستانی ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یہ تاثر غلط ہے ایک خاموش اقصریت جو ہے وہ پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ وشانہ کھڑی ہے اور انشاءاللہ کوئی ایسا وقت آیا تو وہ پورا ان کا ساتھ دیں گے اس وقت بھی وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آئندہ بھی انشاءاللہ ساتھ کھڑے دیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُغَلَى بُلَاغُ الْمُبِينَ